شارٹ نوثنگ ٹو فل آج سلام علیکم دوستوں میں ہمنا سراف دیکھتے لئے ورڈو سپورٹس آج کی سیوڈیو میں سرین آئین کی نیو بولنگ ایکشن اور ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے جو سرین آئین بولنگ کرتا تھا وہ کہ جو ویریشن تھے وہ بہت زیادہ تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس پہ بینڈ بھی لگیا اور جو ہاتھ تھا وہ اس لئے اسے بینڈ ہوتا تھا اس ویسے جو ہے اس پہ بینڈ لگیا اور پھر جو ہے اسے ریکور کرنے کی کوشش بہت ہی لیکن اسے جو ہے اپنی ویریشن ہی چینج کرنی پہلی کیونکہ اس ویریشن سے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے لیگل بول جو ہے نہیں کر سکتا تھا تو چلتے ہیں اور پھر کریں سکتے ہیں اس کی ڈیو بولنگ ٹپس اور ایکشن سکتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے گریپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو گریپ ہے وہ پیسہ ہے یہ جو درکنگر ہی سے ہم پیچھے لاتے ہیں نکل بول سے ہم گیتے ہیں بالکو آپ لوگ نے سیمپلی ایسے پکڑنا ہے جی طرح ہم لیک بریک کے لیے پکڑتے ہیں لیکن جب ہم بولنگ کریں گے تو اس پنگر کو پیچھے یہ آئیں گے اسی طرح سے یہ جو بول ہے یہ باہر جائے گا اور ایسے یہ آن ٹاپ پکڑیں گے یہ دو پینکٹ یہاں پر رکھتے ہیں یا سی اور یہاں سے جب ہم کریں گے تو یہ جو بول ہے یہ اندر چلائے جائے گی یہ دو ویرییشن جو ہے اب سو نائن جو ہے یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سٹریٹ وال کا جو ہے یہ ویرییشن ہے اور کوئی سے سٹریٹ پکڑتے ہیں اور سٹریٹ جو ہے آم بول کرتے ہیں سٹریٹ اسی طرح سے سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے آو بریک کرتے ہیں جو باز جو ہے اندر کی طرف چلا جاتا ہے سیمپری ہم بال کو ایسے سٹریٹ ایسے پکڑیں گے اس طرح سے دو جو پنگر ہے یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر یہ جو دو پنگر ہم ایسے نزدی یہ آکے ہم بال کو ایسے کر کریں گے اسے کرتے ہیں سیمپری آنٹا پر ایسے بال کو ہم پکڑیں گے جب ہم ایسے پیچھے ہاتھ کو لے آئیں گے تو یہاں پر ہم یہ کریں گے اسی طرح سے تو یہ تھا آپ نکل بال بھی سکیچ سکتے ہیں لیکن یہ دونوں جو ہیں نکل بال کے فیوریشن ہیں اس میں کوئی آبرے کا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسیمپلی ہم یہ جو پنگر ہے یہاں پر لے آئیں گے دوسرے کے لئے الگ گریپ ہے تو یہ جو ہے یہاں پر آ جائے گا اور یہ جو دو پنگر ہے یہاں سے نیچے یہاں سے ایسے کراس چلے جائے گی اور یہ جو دو پنگر ہے یہاں پر پیچھے آ جائے گی پہلے کے لئے یہاں پر آتا تھا اب یہاں پر یہ پنگر آئے گی اور اس پنگر کو ہم تھوڑا سا دبا کے رکھیں گے اور دونوں کو چھوڑیں گے اور جب ہم اندر کریں گے تو اس پنگر کو ہم چھوڑیں گے اور یہ دونوں تھوڑا سا جو ہے لوس ہو کے ایسے بھائی چلا جائے گا تو اسے کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے لاسٹ ویرییشن کے جو آم بول ہے اس پنگر کو ہم دونوں پنگر کو تھوڑا سا جیسے لوس رکھیں گے اور یہاں سے ہم ایسے سٹرائر بول کو چھوڑیں گے اب اس میں جو ہے ایسا کیا مسئلہ تھا تو اس نے جو ہے اپنے ویرییشن کو چینج کر دی تو سیمپل سی بات سے بات ہے یہ جو ہاتھ ہے آپ جب ایسے پیچھے لائیں گے تو یہ سٹریٹ ہونا چاہیے اسی طرح اگر یہ ایسے ہو گیا بینٹ تو جو ہے آپ لیگل جو ہے کہہ لائیں گے اور ایسے بینٹ ہاتھ سے جو ہے ہم بہت اچھا جو ہے بریک کر سکتے ہیں آپ بال کو کسی طرح بھی پکڑ لیں اگر آپ ہاتھ کو بینٹ کرتے ہیں تو آپ بریک کر سکتے ہیں بہت آسانی سے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ لیگل ہے ہم لوگوں نے سٹریٹ ہاتھ کو ایسے لانا ہے اور یہ جو سٹریٹ ہاتھ ہے یہ ہر کوئی جو ہے لاسکتا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن زیادہ بریک اور زیادہ اچھے بولن کرنے کے لیے جو ہے بہتا جو ہے زور لگاتے ہیں اور پھر کے ساتھ بول کرتے ہیں اور زیادہ بریک کرنے کے لیے ہاتھ کو بینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لیگل بن جاتے ہیں اچھا کہ آج تو نزدیک سے جو ہے تینوں ویریوشن کو ہم کرتے ہیں تاکہ اب لوگ کو صحیح سے سمجھ آ جائیں سیمپلی بال کو جو ہے ہم ایسے انٹاپ پکڑیں گے لوگ لیکھ سکتے ہیں پھنگر جو ہے ایسے ایک راس آج ہوئے گی اور یہ جو دو پھنگر ہی یہاں پر کچھائے گی اسی طرح سے ہم دو پھنگر یہاں پر اس کو ہم پیچھے ایسے لائیں گے اس گریپ کے نزدیک ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور یہ جو پھنگر ہے یہ سے ہم چھوڑنا کی کوشش کرنے کی ایسے اٹھانے کی اور یہ جو دو پھنگر ہے یہ سٹیل رہیں گے کی طرح سے پر میں کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیمپلی جو بال ہے وہ اندر کی طرف جلا گیا دوسرا جو بال ہے باہر نکالنے کے لئے تو یہ پھنگر اٹاپ ایسے آ جائیں گے یہ جو دو پھنگر ہے یہ یہ ایسے نیچے یہاں پر آ جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو پھنگر ہے یہ پیچھے ایسے آ جائیں گے یہاں پر پہلے میں یہاں پر جو ہے پھنگر آتا اب جو ہے پھنگر یہاں پر آ جائیں گے سیمپلی اندر کو ہم اسی طرح کریں گے اب جو عام بال ہے عام بال سیمپلی بال کو یہی طرح ہم پکڑیں گے جس طرح ہم گریپ کو پکڑتے ہیں اور آئیے جو پھنگر ہم پیچھے نہیں لائیں گے اس کو ہم ایسے سٹریٹ چھوڑیں گے